کوئی شخص مخلوق خدا پر ظلم کرے اور پھر وہ بچ جائے ایسا بھی کبھی نہیں ہو سکتا ایک شخص تھا جو قتل کے کیس میں کسی عدالت نے پہنچ گیا قید کیا گیا اسے نظام چلتا رہا اس کا کیس چلتا رہا اور آخر میں اس نتیجے تک پہنچا ہے کہ اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی جج کہتا ہے کہ اس شخص نے غلطی نہیں کی اس نے قتل نہیں کیا لیکن میری اتنی کوششوں کے باوجود جب سوئی آکے رکتی ہے تو اس بات پہ آکے رکتی ہے کہ یہی پھانسی کا سزاوار ہے یہی مجرم ہے اسی نے قتل کی ہے علمکہ نہیں کی ہے جج کہتا ہے مجھے تجسس ہوا کہ یار اس شخص کی جو ہسٹری ہے بیک گرہ رہا ہے وہ تو بتاتا ہے یہ ایسا شخص نہیں ہے کہ اس نے قتل کی ہے لیکن بار بار جب مولات یہاں پہ فہنچتے ہیں تو یہ یہاں تک پہنچتے ہیں کہ سوئی ادھر ہی آکے رکتی ہے کہ یہی پھانسی کا سزاوار ہے اور اسی نے قتل کی ہے اس شخص سے پوچھا گیا کہ یہ بار بار اس سے کیوں ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بھی بتا ہے میں نے قتل نہیں کیا لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ ایک کتے کو جان بوجھ کے مار دیا تھا جان بوجھ کے مار دیا تھا ہم چلتے ہیں نا راستے میں چمٹیاں گھوم رہی ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ پتہ ہی نہ لگے تو بیٹ میں نیچے آ جاتی ہیں پاؤں کے نیچے لیکن اگر بندہ جان بوجھ کے ان کے اوپر پاؤں رکھتا ہے نا قیامت کے دن اس کا وہ یہ ساپ کتاب دینا پڑے وہ شخص جس نے مخلوق خدا پہ ظلم کیا ہو اور وہ بچ گیا ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ میں نے ایک کسی انسان کا قتل نہیں کیا ہے لیکن میں نے ایک کتے کو جان بوجھ کے مارا تھا اور جہاں سے یہ گیم جو ہے نہ چل پھر کے آتی ہے تو یہاں پہ آکے اس لیے رکھتی ہے کہ وہ جو میں نے مخلوق خدا پہ ظلم کیا تھا وہ بیچ میں آ رہے آ جائے تو آج آئیں توجہ رکھیں ہم تو دوسری مخلوقات تو دوسری نہیں ہم تو انسانوں کے قتل کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں ان کا خون بھی ہم زائے کرتے ہیں اور اتنی چانے زائے ہوتی ہیں اسی وجہ سے کہ ہمارے دلوں سے احساس نام کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں موسیقی